یہ کہانی ہے جون 2015 کی ہم ائرپورٹ پر ایک لڑکی لیزا کو دیکھتے ہیں جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے دوست کے آنے کا انتظار کر رہی تھی باہر اس کا دوست ویڈ بھی لیزا کے لیے ہی انتظار کر رہا تھا ساتھ ساتھ لکھ نقشہ بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ دونوں چھٹیاں منانے کے لیے جا رہی تھی لیزا کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ اس کے پاس باہر آگئی آتے ہی اس نے کہا ایم سو سوری ویڈ لیٹ ہو گئی جس پر ویڈ بغیر کچھ بولی وہ اسے آگے بڑھ گیا کیونکہ وہ نراز ہو گیا تھا بار بار لیزا اسے منانی میں لگی تھی کہ پلیس مان جاؤنا اپنا نراز ہونے والی کیا بات ہے جس پر ویڈ جیسے تیسے مان گیا یہ دونوں اب ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئی ایک جگہ پر آ کر ویڈ کرائی کی گھڑی لینے کیلئی اندر چلا گیا جبکہ لیزا اس کا انتظار کرنے لگی ڈرائیور نے اسے پوچھا لگتا ہے آپ کو دوست آپ سے نراز ہیں اس میں لیزا کہتی ہے ہاں بس ایسا ہی ہے ڈرائیور کہتے ہیں کامون وہ کوئی دوستیں مان جائے گا منا لے اسے جس پر لیزا مسکراتے ہوئی اس کا شکریہ ادا کر کے ٹیکسی سے اتر گئی ویڈ جیسے گاڑی لے کر آیا دونوں فرن اس میں بیٹھ گئی لیکنے سے پہلے بیٹھ نے جی پی ایس پر اپنی لوکیشن ڈالی یعنی جہاں انہیں جانا تھا تاکہ جی پی ایس انہیں راستہ بتاتا رہے اور یہ اس کی مطابق آسانی سے اپنا راستہ تیہ کر لیں لیزا اس سے پوچھنے لگی کہ تم جی پی ایس کیوں سمال کر رہے ہو ویڈ نے جواب دیا کہ تمہیں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا ایسے ہی میں مدد ملے گی اور ویڈ لیزا کو انگوٹی دیتے ہوئی شادی کے لیے پوچھنے لگتا ہے پر وہ اداس تھی فیلال کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سے شادی کرنے چاہیے یا نہیں کیونکہ دو ہفتوں بعد ویڈ آرمی میں جاننے والا تھا اب اس کے کوئی جواب نہ دینے پر ویڈ کا مور بھی خراب ہو جاتا ہے وہ کافی مایوس پی ہو گیا اور انگوٹی کو وہ انگاری میں ارد دیتا ہے لیزا کہنے لگے ویڈ آنگوٹی کو کسی مفیو جگہ پر رکھو اس پر ویڈ نراز کی میں کہنے لگا کہ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے تمہیں تو شادی کہنی نہیں تو اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے پر اس کے بعد یہ لوگ اپنے منظر پر جانے کیلئے سفر شروع کر دیتی ہیں سب سے پہلے انہوں نے سمنبر کی نارے جانا تھا اپنے ان مشروعار پر لوگو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کیلئے لیزا ویڈیو بنانے لگتی ہے اور کیونکہ وہ ابھی تک نراز تھا تو اسے منع کر دیتا ہے کہ پلیز لیزا حجم مطلب اپنے ویڈیو میں لیزا بولی اچھا چھوڑو نراز کی کو دیکھو کتنا حسین شہر ہے یہ وہ ویڈ کبصورت ہے دیکھو ویڈ تم نے دیکھو اس پر وہ پہنی لگا کہ مجھے نہیں پتا میں گاڑے جنا رہا ہوں تو انجوائی کرتی رہو تو وہ پورے لیزا کے ویڈیو بنا کر آکر اپنے سب سے پہلی منزل سمندر کی مارے پہنچ لیں اب کیونکہ لیزا بہت پہنچ تھی تو پہلے وہ گاڑی سے اترتی ہے سمندر کی مارے آکر ویڈ کو کوشش سے بلانے لگی کہ جلدی آ ویڈ دیکھو کتنی پیاری جگہ ہے یہ فاؤ میں تو بہت خوش ہوں یہاں کو پھر جب ویڈ اس کے پاس آیا تو دیکھو سیلفیس بنانے لگی یہ ویڈ ابھی بھی اداس تھا لیزا اسے سمجھانے لگی کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اپنا موٹی کہلو پلیس ویسے بھی تم نے دو افتی بات چلے ہی جانا ہے آپ تو اسے کوئی شرکت گزار لو میری ساتھ ویڈ اس کے بات مان گیا جس کی باقی دونوں سمندر میں جا کر بہت انچوائی کرنے لگی انہیں بہت مزا رہا تھا یہ تب ہی اچانک ویڈ درد سے تڑکنے لگا بولا اوہ گوٹ میں ٹانگ میں بہت درد ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوا تب لیزا جلدی سے اسے نکل پانی سے باہی رہ گئی اس پر زخم دے کر پیویں لگی اوہ مائی گوٹ ویڈ یہ کیا امی تو جیلی فش نے کٹ لیا ہے جلدی کر وہ باہر چلتے ہیں یہاں تو چروں طرف جیلی فش پینی ہوئی ہیں تو ویڈ لنگ را کر جیسے تیسے دونوں باہی رہ گئی زخم کافی بڑا تھا پر وہ اس جس پر دھیان نہ دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہے ایسے یہ دن گزر گیا رات ہوئی تو یہ پوری رات اپنی گاڑی میں گزارتے ہیں جہاں انہوں نے دو سارے باتیں کی لیزا ویڈ کو اگرگستانی سنسان علاقی آؤٹ بیک کے بارے میں بتا کر وہ انچانکہ کہتے ہیں اس سوا کے بارے میں اس نے کافی سنا تھا تو بار بار وہ ضد کر رہی تھی کہ وہاں بہت سارے کینگروز ہوں گے ڈراؤنے ساپ ہوں گے اور بھی کئی سارے جانور ہوں گے بڑا مزہ آئے گا پر ویڈ جس نے ہر جس پہنے سے تیہ کی ہوئی تھی کہ کہاں کہاں اور کیسے جانا ہے وہ منع کر دیتا ہے لیکن ایسے لئے وہ کسی نئے جگہ پر جانے کر رسک نہیں لے سکتا تھا پر لیزا اسے سمجھاتی ہے کہ دیکھو ہم اپنے زندگی کو انچوائی کرنا ہے نا تو اگر ہم لیاں آ ہی گئے ہیں تو وہاں بھی چلے ہی جانا چاہئے کچھ بھی نہیں ہوگا میری خوشی ہے میں وہاں جانا چاہتی ہوں تو اب آخر کار ویڈ کو اس کی خوشی کے لیے ماننا یہ کرتا ہے وہ جی پیس پر اس جگہ کی لوکیشن ڈالتا ہے ان کا یہ سفر 32 گھنٹے کا ہونے والا تھا ویڈ بھی حیرت سے بولا آو گھوڑ 32 گھنٹے کا سفر کریں گے ہم لیزر کہنے لگی لیس انکار مت کرنا میں خوشی کے لیے کیونکہ میں ایڈوینجر کرنا چاہتی ہوں جس کی بعد یہ اس جگہ آوٹ بیٹ جانے کے لیے نہیں کر جاتی ہوں آف ویڈ کے لیے ہر نحاسی احتیاط کرنا چاہتا تھا تو اپنے سفر کی وہ کچھ اصول بناتا ہے جیسے کہ ان کی شارٹ پیٹ نہیں لیں گے یعنی منزل پر جانے کے لیے چھوٹی کم راستے پر نہیں جلیں گے بلکہ جی پیس کے ذریعے ہی سڑک پر ہی آگے بڑھتے رہیں گے اور اگر میں نے کوئی فون وغیرہ کرنا بھی ہوا تو اپنے موبائل سے نہیں کریں گے بلکہ پبلک ٹیلی فون کا استعمال کریں گے تاکہ ان کی موبائلز کی بیٹری سپچے رہیں اب جیسے لوگ آوٹ بیٹ کے سڑک پر آئے ان کی موبائلز کی سگنل چلے گئے اب یہ جیس ویڈ پہلے سے جانتا تھا اس لیے اسے خاص پر نہیں پڑھتا بلکہ وہ اپنے سفر جاری رکھتا ہے سفر کرتے کرتے انہیں رات ہو گئی رات انہوں نے ایک ہاٹل میں گھساری بھی ادھلی صبح ہوتے ہی یہ اپنے سفر پر نکل گئی تب ہی انہیں سڑک پر ایک مرا ہوا کینگرو ریکھا لیزا بولی وہ ریکو ویڈ مرا ہوا کینگرو انہیں تمہیں کہا تھا نا کہ یہاں وہ سارے ایڈویڈجر سنگی ویڈ بولا ہاں مان گیا پر اگر یہ یہاں ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے گر تب ہی ان کا جی پی ایس ایک جگہ پر آ کر انہیں ایک ایسی راستی پر مرنے کو کہتا ہے جو راستہ شورٹ پر تھا یعنی جی پی ایس ری روٹ ہو گیا تھا پر دونوں ہی اس بات سے انچان تھی کہ ان شورٹ پر راستے پر چیل آئے ہیں جو اصول کی مطابق انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ فیٹ کا دیاں گاڑے چلانے اور جی پی ایس پر تھا جو دیکھے لیزا بولی انہیں یہ کہ یوٹن ویٹ کیا ہم صحیح چل رہے ہیں نا پہلے کہ ویٹ کو سب کچھ ٹھیک لگا پر ایک جگہ آ کر وہ سمجھ کیا کہ جی پی ایس یوٹن لینے کا اس لئے کہہ رہا ہے کیونکہ جی پی ایس ہمیں شورٹ پر راستے پر لے گیا ہے مطلب وہ گل جگہ پر آگئی تھیں یہ روپ پر سوچنے لگے کہ آخر کیا کرنا چاہیے لیزا بولی جو وہ واپس رکھتے ہیں ویٹ نے ہیرسی پوچھا لیزا تم ازاق کر رہی ہو اے سیریس بول رہی ہو پہلے ہم کافی پیٹرول زیادہ کر چکے ہیں آگئی بڑھنے کی لاوہ اور کوئی راستہ نہیں تو اس راستے سے وہ آگئی بڑھنے لگے لیکن جی پیس ابھی بھی بار بار انہیں یوٹن لینے کا کہہ کر دوبارہ دوبارہ وہی لاوہ تھا جس بار سے ویٹ کو گصہ آ گیا وہ گاڑے سے نکل کر باہر آیا آس پاس دیکھنے لگتا ہے جہاں دور دور تک ہی نہیں زیرانگ اور سنسان رگیسان کی لاوہ کچھ نہیں دیکھتا ایک چکہ جب وہ کھڑا تھا تو وہاں رینگتا ہوا کالی رنگ کا ساپ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر زور صرف چیل کھٹا اور گھر ساپ اس کی آواز ان کا لیزا نین سے جا گئی پہلے لگی تم باہر کیا کہہ رہے ہو جلدی آجاؤ گاڑی میں ساپ بہت ہوں گی باہر پر جب وہ گاڑے میں نہیں آتا تو لیزا ہی باہر آ جاتی ہے زیٹ اور آگے جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ پہلی کافی آگے آ چکی تھی اور اب اگر اور آگے گئی ان کا پیٹرول خرک ہو جائے گا تو اب یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کسی اونچی جگہ پڑ جائیں گے تاکہ وہاں سے ہمیں کوئی سڑک یا کوئی ٹاون دیکھ جائیں جہاں ہم چلے جائیں تو اب یہ لوگ اپنے گاڑی وہیں گھڑی کر کے پیدرلی آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن چلتے چلتے انہیں رات ہو گئی تھی آس پاس دیکھنے پر انہیں پھر سے رگیستان کی لاغا اور کچھ نہیں دیکھتا اس میں واپس اپنے گاڑی کی طرف آنے کا فیصلہ کرتے ہیں پیدرل جل کر یہ واپس آئے پر انہیں اپنے گاڑی وہاں گھڑی ہوئی نہیں دیکھتی کیونکہ وہ اپنے رنستہ بٹک چکی تھی اب تو بیٹھ کی طبیت خراب ہونے لگی کیونکہ اس کے ٹان جہاں پر جلی فش نے کٹا تھا بہت درد ہو رہی تھی اس کا زکن خراب ہو رہا تھا اس لئے اب اس سے اور جلا نہیں جا رہا تھا وہ وہی بیٹھ جاتا ہے اس کی طبیعت دیکھ کر لیزا اسے پانے پلاتی ہے جہاں انہیں یہ بات بھی پتا چلے کہ اب ہمارے پاس کانے پینے کا سمان بھی کرت مو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ کانے پینے کا سمان کم ہی لائی تھی کوئی کپڑا ہوتا ہے اور نہ ہی جانوروں سے بچنے کے لیے کوئی چیز تو نہ چاہتے ہیں بھی انہیں ایسی کھولی میں رات گزارنے پڑتی ہے اب جیسے ریسے انہوں نے راتیں گزار لی لیکن جیسے صبح ہوئی زیڑ کی ٹانگ میں زوردار درد ہوا اس نے جب اپنی ٹانگ چیک کی تو اب اس کی حالک پہلے سے بھی خراب ہو گئی تھی جس وجہ سے اب اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور ہمت پر کے دونوں آگے بڑے گاڑے ڈوننے کے لیے وہ پیاس کی شدت تھی اور سرج کی مطابق آگے بڑھتے ہی جاری تھے سارا دن چندگی بابا جد بھی انہیں مایوسی کی علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ایسے ہی ایک اور رات آگئی جہاں انہیں پھر سے سردی جانور ساپ بچوں سے پچھ پر رہنا تھا یہ تمہیں جب بیٹھی تھی تو یہاں لیزا اب خود اسے شادے کے لیے پوچھتی ہے کہ ویڈیو میری میں جس پر اس کا جواب تھا کہ یز میں تم سے ابھی بھی شادے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پیار کرتا ہوں اپنے اپنے دل کی بات کر کی دونوں یہی پر ہی سوچ جاتے ہیں لیکن آج رات ان کی بہت بری ہونے والی تھی کیونکہ وہاں ہر طرف ساپ بچوں پی رہے تھی جن میں سے اخترناک بچوں لیزا کی پورے جسم سے ہوتا ہوا اس کی کپڑوں میں گھس جاتا ہے اگلی صبح جب ہوئی تو پہلے ویڈ جاگا کٹ لیا تھا اس کے چھرے کا رنگی اڑ گیا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر زر اوٹ ٹوٹ گیا رونی لگا پھر اسے کندے کے سہارے اٹھا کر آگے بڑھ گیا اب اس کی خود کی حالت بھی خراب تھی لیکن وہ آگے بڑھتا ہی رہا زو زو سے ہیل پھر مدد کیلئے چیندہ رہا تھا پر یہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا لیزا کوپر سے خوشی نہیں آرہی تھی جس سے وہ اور پاگر ہوتا جا رہا تھا بار بار کوش ملانے کی کوشش کرنے لگا کبھی وہ اسے کندے کبھی کمر کے سہارے اٹھا کر لے چا رہا تھا تو کبھی گسیت کر ایک جگہ پر آ کر گسی میں زمین کھوڑنے لگا جس کی بات کوئی وہیں گر پر بھی ہوش ہو جاتا ہے چھوڑے دیر بعد اس کی آنکھ ایک آواز سے کھل گئی اوپر جب اس نے دیکھا تو وہاں سے ہلیکوپٹر گزارا تھا اسے دیکھ ویٹ کے اندر ایک امید پیدا ہو گئی وہ اپنی شیڑ اتار کر ہوا میں لہرانے لگا آوازیں بھی لگا رہا تھا تاکہ وہ لوگ اسے دیکھ سکیں لیکن ہلیکوپٹر کافی آگی جا چکا تھا جس سے ایک بار پھر ویٹ مایوس ہو جاتا ہے پھر اسے ایک آئیڈیا آیا وہ پتھر دیکھ کر وہاں زمین پر بڑا سا ایس او ایس لکھ دیتا ہے جو دراصل مدد کا ایک نشان ہوتا ہے تاکہ جو کوئی بھی یہاں سے گزریں تو انہیں پتہ چل جائیں کہ یہاں کوئی تو ہے جو اسے بطلے پھرسا ہوا ہے اور وہ انہیں بچانے کے لئے آ جائیں حالت اس کے پیاز کی وجہ سے بہت خراب تھی اب اگر اسے پانی نہ ملا پلوم مر سکتا تھا تو زندہ رہنے کے لئے وہ اپنا یورن پینے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اسے جمع کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی ڈیسی لیے وہ ڈنڈے سی لائن کھیچتا ہوا کوئی بطل وغیرہ ڈھونڈنے کے لئے وہاں سے نکل گیا تاکہ وہ لاستہ نہ بٹھ کی اس کے جاتے ریزا کو فونش آگئی آس پاس جب اس نے ویڈ کو نہ پایا تو اسے دنوں ساری آوازیں لگانے لگی پھر وہ اپنے کندی کو چیک کرنے لگی جہاں پر بچوں میں کارٹا تھا وہ کافی بڑا زخم تھا جس وجہ سے اس کا بازو ہی بھی نہیں رہا تھا ویڈ کو آگے بڑھے پر اپنا بیگ مل گیا جس میں سے بوتل نکال کر وہ اس میں اپنا یورم نکال کر پینی لگتا ہے پھر اسے لیزا کے لئے بھی جمع کر لیتا ہے تاکہ وہ بھی اسی پیکر کم از کم گرچ سکی پھر ٹنڈے کے نیشان کی مطابق واپس آنے لگا ادھر لیزا کو کافی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ویڈ کو اپنے آس پاس نہ پا کر وہ پریشان ہو گئی تھی اسے آواز لگا کر وہ بھاگنے لگی پھر اس کی اتنی خراب حالتی کہ اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا اور کیونکہ آس پاس ہی اسے جنر جنروں کی آوازیں آ رہی تھیں تو لگا تار وہ آگے بڑھتی رہتی ہے زید واپس اس جگہ پر آ گیا جہوہ لیزا کو چھوڑ کر گیا تھا یہاں آتے ہی رات ہو گئی لیکن کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی تو ویٹو جیسے پاگل ہی ہو گیا زو زو سے پکانی لگتا ہے لیزا کہا ہو تم مجھے سن پا رہی ہوں آج ہو چاہاں بھی ہوں اب اس کی آواز لیزا نے بھی سن لی تھی اسے جواب ہی دیتی ہے وہ اتنے سن رہی ہوں کہا ہو تم اندیرہ ہے کچھ نظر نہیں آ رہا جس کی بات لگ دوسرے کو ڈوننے لگے پر کافی ڈوننے کی بات بھی جب نہیں ملی تو پھر کھار کر وہیں گر کر بھی ہوش ہچاتے ہیں اگلے صبح جب لیزا کی آنکھ کھلی تو اسے بھی پیاس لگ رہے تھے حالت اس کی پورت خراب تھی چھیلہ صفیب پڑ چکا تھا اور ہوت ایک دن خرش کی کہ انہیں یہاں پسی آج پرے تین دن ہو گئی تھی اور لیزا نے ان تین دن میں پانی کا اکترہ تک نہیں پیا تھا تو اپنی پیاس بھی جانے کمس کم زندہ رہنے کیلئے وہ پریٹ پودوں کو چوس کر ان میں سے پانے نکالنے کی کوشش کرتی ہے زیڈ بھی اٹھ گیا تھا پر اسے دیکھنے سے لگ رہا تھا جس اس کا دناغی توازم خراب ہو رہا ہو کافی عجیب یہ حالت بھی تھا وہ بارا سے اپنا یورن پیچھاتا ہے جس کی بات اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے آگے بڑھنے لگتا ہے اس کے سامنے دو راستی آئے جن میں سے ایک کو چن کر وہ وہیں جلنہ شروع کر دیتا ہے اور آخر کار اپنی گاڑی تر پہنچ گیا جسے دیکھتے ہیں اسے چھوڑے ہمت ملی کہتا ہے تھنگ گاڑ میری میند کا پل مل ہی گیا پھر گاڑے میں جلدی سے آ کر کھانے بینے کا سامان ڈھولنے لگا لیکن افسوس اس نے سوال ایک لائٹر کی کچھ نہیں ملتا اس میں مایوس ہو کر وہ گاڑے میں بیٹھ گیا پھر خطوہ سمال کر گاڑے چلانے کی کوشش کرنے لگا لیکن گاڑے سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہاں سے جانے سے پہلے اس نے لائٹس آنے چھوڑ دی تھی جس وجہ سے گاڑے کی بیٹری کھٹ نو گئی اسے بہت گسایا وہ زور زور سے گارے پیٹنے لگا کیونکہ اس کی میند پر باپ گئی وہ باہر آیا تھاکھان کر وہی لیڑ گیا جس کی پاتھ سے بہت مشکل فیصلہ کرتا ہے وہ گاڑے کا بولٹ یعنی انجن کا ڈھکن کھول کر اس نے موجود پانے کو پینے لگتا ہے جو چیز بہت ہی مشکل تھی کیونکہ وہ پانے پیٹرول جیلسہ ہی ہوتا ہے ایسا کرتے وہ اپنے جان پر کھیل رہا تھا اسے تیز سہا سارے تھے ایسا وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ اسے پیکر جو یورن بنے گا وہ اسے لیزا کے لیے اکٹھا کر لے گا وہ پیے گی اس کی بھی جان بیٹھ جائے گی اسے سارا پیکر وہ لیزا کو ڈھولنے کے لیے نہیں کل گیا اس سے رات ہو گئی لیزا لیزا چندہ کر وہ ہر جگہ اسے ڈھول رہا تھا اور اس کا ابھی ترک کوئی ادا پتہ نہیں تھا لیزا کدرہ سے خیل کھار کر ایک جگہ پر بیٹھے رہی تھی پر تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ میرے موبائل میں بیٹری ابھی بھی تھوڑی دھو باقی ہے جس نے وہ ویڈ کیلئے میں سے چھوٹ دی ہے ویڈ کی حالت انجن کا پانی پینے کی وجہ سے بہت خراب ہو رہی تھی اس کے پیٹ میں زوروں کا درد ہو رہا تھا اوپر سے جس سردی پر لگ رہی تھی اس لئے وہ بیچارہ بہت مشکل سے درد برداشت کرتی وہیں لیڈ چاہتا ہے فلائٹر کی مدد سے اس نے اپنے پاس ٹھوئنٹ سے بچنے کیلئے آگ چلائی ہوئی تھی اگلی صبح بلزا جب جاگی تو اپنی بھوٹ پیاس میٹانے کیلئے ایک بار پھر پیٹ پودے کھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن ایک بار پھر ناکام ہو کر وہیں لیڈ گئی اسے الٹے بھی ہونے لگی تبھی وہ ناٹس کرتی ہے کہ جہاں میں لیڈی ہوئی ہوں یہاں ایک لائن بنی ہوئی ہے اور یہ لائن وہی تھی جو ڈنڈے سی ویڈ بنا کر آگے بڑھ رہا تھا جس سے وہ سمجھ گئی کہ ضرور یہ ویڈ کا کام ہے تو لائن کا پیچھا کرتے کرتے وہ آگے بڑھیں اور آخر کار وہ ویڈ کے پاس آ ہی گئی جو بیچارہ بہت بوری حالت میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اگر جلدی سے اس کی پاس آ کر گلے سے لگ جاتی ہے سمگالتے میں اسے خوصلہ دیتی ہے بار بار ایک ہی بات پوچھ لیتی ویڈ آئیو کی تم ٹھیک تو ہو اب حالانکہ وہ ٹھیک نہیں تھا پر لیزہ کے لیے بول دیتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں شکر ہے تم نے مجھے ٹونڈ لیا ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کبھی تمہیں نہیں دیکھتا ہوں گا پر لیزہ مجھے معاف پڑھنا سارے ملتی میری ہیں یہاں پسنے کے پیچھی میں ہی ذمہ دار ہوں لیزہ جواب دیتی ہے چپ ہو جاؤ ویڈ خود کو عزام نہ دو سب کی کو جائے گا ہم دینا مل کر گاڑی کی طرف چڑے جائیں گے بس خوصلہ رکھو جو کہ کر اس کی سینے پر سر رکھے وہ انگیٹ گئی بل اسے ویڈ کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ اس کے موں سے کھون نکل رہا تھا ویڈ پر لیزہ کو اپنے کٹا گیا ہوا یورن بینے کیلئے دیتا ہے وہ پوچھتی ہے یہ کیا ہاں ویڈ اور تمہیں مجھے کیوں دے رہی ہوں ویڈ بھولتا ہے یہ تمہاری لیے ہے اس سے پی جاؤ تب ہی زندہ رہ پاؤ گی تمہاری جان بچانے کیلئے میں نے بہت مشکل سے اسے جمع کیا ہے اور اگر اجھے کچھ ہو گیا تو تم اس لائن کا پیچھے کرتی کرتی گاڑی تک چلے چانو تم ایسا کر لوگی جی کی نہیں لیزا روتی میں کہتی ہے نہیں ویڈ میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی تم بار بار ایسا کیوں بول رہی ہو تب ہی چانت ویڈ کو الٹی ہونے لگی جسے دیکھ لیزا بہت رونے لگی ہیل پھیل مدد کیلئے چلا رہی تھی اسے ریٹی ایسی لگت دیکھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ اسے جھٹکے بھی لگ رہی تھی لیزا اسے کہتی ہے میں تم سے بہت پیان کرتی ہوں اور ہم یہاں سے ساتھ میں نکلیں گے پھر شادی کر لیں گی تم نے کچھ کہو ویڈ میں کیا ہو رہا ہے پر وہ کوئی جواب نہیں دیتا لیزا اسے بہت بلانے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اس کے ہاتھوں میں ہی جان دی رہتا ہے جس کی بات تو وہ اتنے ٹوٹے ہی کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اب وہ خود مدد کیلئے چندہ آ رہی تھی پھر تھکھا کر اس کے لاش کی پاس سے بیٹھ گئی اگلے دن میں بڑی حمد کر کے زندہ رہنے کیلئے ویڈ میں یورن پی ہی چاہتی ہے جس کے بعد آگے بڑی تاکہ یہاں سے نکل جائیں اور ویڈ میں اس کے لئے جو قربانی دی ہے وہ زائع نہ جائیں بڑے مشکل سے گرتے پڑتی وہ آخر کار گاڑی میں آ کر بیٹھی گئی جہاں سب سے پہلے وہ ویڈ کے شادی والی انگوٹھی نکالتی ہے اسے دیکھ کر بہت رونے لگی اور ویڈ کے ساتھ گزاری سارے پلوں کو یاد کرنے لگتی ہے لیکن تبیہ چاند گاڑی میں اس ریگستان کا سب سے کترناک سانپ آچاتا ہے جو دیرے دیرے کر کے لیزہ پر چڑنا شروع کر دیتا ہے لیزہ اگم شان بغیر ہی لے کوئی حرکت کی بیٹھی رہتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی تو میری ایک ہلکے سے حرکت کا مطلب موت ہے جب جا وہ سانپ تیرا سے جانے کا انتظار کرنے لگی سانپ تو جانے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ اس کے تام سے پہلے لپٹ کر پھر اس کی ہاتھوں سے ہوتا ہوا گردن کی طرف آنے لگا جو چیز بہت مشکل سے لیزہ چھیل رہی تھی پھر جیسے سانپ تھوڑا سائٹ پر ہوا وہ دیرے سے گاڑی سے اتر کر جلدی سے دروازہ پرن کر دیتی ہے باہر آ کر وہی لیٹ گئی ہاتھ میں اس نے ویٹ کی انگوٹی اس کی آخری نشانی پکڑی ہوئی تھی زیفورہ نکال کر وہ پہل لیتی ہے پھر تک آر کر وہی لیٹ گئی رات کو وہ اپنی اور ویٹ کی اس پر سفر کے ویڈیوز اور تصویریں دیکھ کر اسے یاد کرنے لگی ایسے ہی ایک اور رات گزر گئی جیسے اگلی صبح ہوئی لیزہ پہنے سے بھی زیادہ کمزور نحسوس کر رہی تھی اس کی جس میں ہی میں جتنی بھی چاند واقعی نہیں تھی اس کی سانسیں ٹوٹ نہیں والی تھی کہ توڑی کوئی وہاں آ کر اسے پانی پلانے لگتا ہے لیزہ نے جب آنکھی کھولی تو اس نے سامنے ویڈ کو دیکھا کیونکہ یہ اسی خیال آنا تھا اور ایسے میں وہی کرینجر آفیسر تھی جو ویڈ کا بنایا ہوا ایس او اس کا نشان دے کر وہاں آئی تھی وہ لیزہ کو اٹھا کر اسے سہارا دینے لگتی ہے پھر اسے اٹھا کر وہاں سے لے گئی جس کا مرد لگے ویڈ میں جو قلبانی دی وہ زارہ نہیں گئی آخر کار لیزہ کو بچہ ہی لیا جاتا ہے پھر بتایا دیا کہ وہاں سے ویڈ کی لاش کو بھی اٹھا کر اس کی گھر والوں کی حوالے کر دیا گیا تھا ریپورٹ سے پتہ چلا کہ ویڈ کی مورکی دلی گردوں کے فیل ہونے کی وجہ سی ہوئی جو انجن کا پانے پینے کی وجہ سی ہوئی تھی لیزہ کچھ دن کے بعد ایک نیسی سکول میں جب کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کی ایک نئے شروعات کر سکیں اور اسی کے ساتھ اس موی کی کہانی ادھر ہی فرط مچاتی ہے